بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ 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 اللہ... 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 بسم اللہ... 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 ... اللہ... 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 ... اللہ... 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 ... اللہ... 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 اید محبت داؤ دردہ دردہ کسے برلے نو نصیب آیا اور قرآن مجید صرف ایک بندہ جنہوں اللہ نے آکھاوت تخاذ اللہ ابراہیم آخری ابراہیم رب نے خیر بنایا باقی دو سارے ہوتے خلیر روزی تشریف علماء نے کی تھی جب ان دل چیر دے سی بکرہ حرال کری کچھ جانا اور دل چیرہ دے یہ نا تھوڑا جانا دل چیرہ ہوندہ تو درمیان پول ہوندہ تھوڑا جانا خلا ہوندہ تو جیدی محبت آدمی دے سارے جلتے چھا جا گئے تو اس پول سی جاوڑے انہ جلتے قبضہ کر لائے محبت جلی ہے خلیر ایسا گوڑا یار اللہ نے ابراہیم علیہ السلام نے کیا تو نبی علیہ السلام نے اپنے بارش کیا تب توڑا صاحب توڑا نبی یہ حدیث پاک تھوڑا جس تو حضور تھا بھی کوئی رہ گیا ورنہ سچ پچھو خلیر اللہ سلام نے کوئی شاہ اگر نبی علیہ السلام نے فرمایا صحیح حدیث پاک کہ میں اللہ تو سوا کسے نو خلیر بناؤزا بنایا نہیں خلیر میرا اللہ یہ جے خلیر بناؤزا تے ابو بکر نو بنایا ایس قابل تھی انہیں اپنا مال سا آمن نواز برمہ مائے کنی دولت سے حضرت ابو بکر آخر کنگال ہو گیا دنیا تو کیا سات سو درم تھی سارا حکومت باوجود ہے جو بھی اعلان کیتا گیا پائیخنان جمع کرتا حضرت عیسیٰ نے کہا گیا دے حضرت عمر نے جڑا ہے خام خام میرا وزیفہ لاتا حکومت بین تو باز ڈگی چکی بزازی دے کپڑے دے ویچن ٹوٹتے ہیں حضرت عمر نے آگیا نہیں ہونے کام حکومت دے نار نہیں ہونا تو اسی ہونے ہونے کام کرو کپڑے ویچن دے کوئی وزیفہ لے لے پہ کیا حضرت جڑا ہے غریب تو غریب آدمیدہ گزارانا جنہیں ہونا ملوتے ہیں حاک میں بکتا ہونے دوڑے پھر دے میں نے ممبر بڑا ممبر مطل کی لکھان لاؤں دے کرونا ہے نہ نکڑنا ڈاکو لٹے رہے کٹھے گئے ورنہ حکومت کے لیے کوئی خیل ہے بندہ جان چھوڑا ہوئے میں نے اس مصیبی یار کیوں پاؤں دے جنہیں خدا نو کی صحابہ ہوں گا لوگ نٹ دے سی بینہ سانونہیں بہت چکا تو دیتا وزیفہ موڑ کی حضرت عیسیٰ دی کہنے اکھا بیٹا حساب کر کے دو سالے نیمی نیج کنے پیسے بنے اور سارے اکھا عمر روح حافظ کرنی خزانے اے ہونٹ رہا بہتر مال اور جدو گئی رکم حضرت عمر نے اکھا عبو بکر تو پچھلے آواز سے بڑی مشکل پیدا کر گیا کتنا ایتنا لوگ کو حکومت کر گیا تو سارا مال چاری ہزار حضورت سے خرص کرتا آخر غریبی دے زینہ آگا تو نبی علیہ السلام نے قرمایا انسانہ جو سب سے زیادہ حسان مرچے جدانا جانولوں بھی تنبھالے والوں ابو بکر ادھرے بھی اللہ میں اقبال ہوئے ہوں آمن ناس برمہ بائمہ سادے اکھا چھے سب انسانہ جو جزا زیادہ حسان ہے ابو بکر آمن ناس برمہ بائمہ آنکری میں اول سینائمہ جو میں تور سینائر چھے تور تعلانے کلام موسیٰ نہ چیٹا علیہ السلام پر ہوندے سادے تور سینائر چھے سب تو پہلا جدانا اسلام دی گل ہوئی تو اسلام لے ابو بکر حضور نے پہلا دوستی تھی بچپن لی آ کیا منو اللہ نے نبی بناتا سادے نبا کے تو خواہا کر تو فاندے ہمتے ہو کشتے ملت تلات خواب اے بائی تحریک سے ایسا جماعت سانی ہے ایک سے لفظ ٹھیک کرنے پہنے جماعتی والاول پڑھ دے بڑے بڑے استاذی جماعتی اخبار بھی لکھ دے اول ثانی غلط اول نہیں لکھنا ہے جنا اور ربی الاول نا لکھنا ہے ربی الاول ربی ثانی اور مذکر عربی اے جماعت دا موننس ہے اے اولا جماعت دا اولا جماعت دا ثانی اے انا مہینہ دے رہا تو جماعت دا ثانی نا تھی بائی تاریخ جدو حضر کے وہ کردے دنیا چھڑی ساللہم اخبار رحمت اللہ رہا فرماؤ دے ہمتے ہو کشتے ملت چرات ہو بیخ جدو اس ملت دی کھیتی سکن لگی رسول اللہ نے اکھاں بند کی کیا پورا عرب جدا تھی نا کچھ نبی چھوٹے بن گیا اونا دیو متا لکھاں بندہ اونا مغرلہ گیا دس بارہ بندے نبی بن گیا کہ یہ نبی بن سکتے ہیں اسی نہیں بن سکتے ہیں گروہ بن گیا اونا دے اور کسے پاسے ذکات دے من کرو اور سارا اسلام منہ گے ذکات رہی دے وہ بھی بڑے بڑے قبیلے اور کئی سرے تو اسلام ہی چھٹ گیا بنا کوئی نبی ہے نا خدا مرتد ہو گیا اور بالکل اس طرح ہو گیا بجن میں کاری راتنا اسلام تے اتنا دا وقت آگیا بدینہ شریف جدا سے کہہ لیا لوگوں نے جو میں درندے آکے کسے بستی نو کہہ لیں گے نا مرتد اور کافرانے بالکل آیا چاہا اسلام دا نسانوے تعدی کہ وہ سے بڑے بڑے آنے آکھ آئے ہو کر تو ہورا نہ نبڑا چلو جلے سکات نہیں کرنے ہورتے مندے نہ کرلا اینہ نوزے بڑھالا حضرت ابو بکر نے آیا کھا میرے جیندے ہیں اسلام تے اس طرح رد و بجن ہونا شروع ہو گیا ابو بکر رضی نے کہا کیے ہوئے وہ اس سے بڑا آنا صرف ملتے ہو کشتے ملتے ہو کشتے ملتے ہو اسلام دی کھیتی تے جردہ ہو سے بادل بن کے برسے جس میں نے انہوں مڑکے تعدا کیتا ابو بکر دی ہمت اور نے حسنا کیتا سب انہوں کہتا اگر کوئی میرے نالان چلیا میں کلا ہی چلوار پڑھ کے چلتا ہوں گا اور انہوں نے مقابل دان دیں گا پھر یہ سلام کمی ہونے شروع ہوگی کہ اللہ نے پھر مدد بھی کی تھی ساڑے فتنے ختم ہو گیا اسلام پہرہ دکھرا ہو گیا اسی انہوں نے حضرت عمروز نے بڑا عدل انصاف کی تا وہ کم سیٹ کر دوان سالان چاڑے فتنے مقابل دیں گیا ریل پٹی ٹھیک کرتی حضرت عمروز نے گھڑی چلا تھی ورنہ حضرت عمروز نے منا نام بکی ہونا حمت اے او کشتے ملت راتو بڑی اسلام دی کھیٹی واسطے ہو دا حوصلہ تے حمت جلی سے بادل ثابت ہے بارس اور نارد تعریف کے میں کچھ ایک مثلے کیا تھی سانیہ اسلامو غارو بدر و قبر تو ہٹچو کنے پڑے لکھے بیٹھے فرمایا اسلام دوسرا پہلے نمبر تے حضور ایمان لے آئے دوسرے تے پھر ابوکر لے سانیہ اسلامو غارو اور بدر سانیہ اسلامو غارو بدر و قبر ارمیدانِ بدر جنہوں نبی علیہ السلام گئے فوجہ کھڑیاں ہوئی ہیں نبی علیہ السلام نے اپنے لئے ایک عریش بنہا چھپت خجوران جنہیں تینہیں کٹوا کے ایک اپنے لئے خیمہ بنوالا ہے اوہ دنسلور نے قیام کیتا ہے دعا چلگے رہے فوج نو کھڑا کرتا فوج کری تین سو بندہ جڑا تین سو تینہوں در ہزار دادشکر انہیں سارے کو اصلے بیچاری کو دھتا ہے تلوارا ہی کوئی نا بہت تھوڑی ہیں جنہیں ایک دوان کا تلوارا باکھی انہیں خجور دنڈے آپ نے دعا کیتے ہیں دوارا ہی دوارا ہی دوارا ہی دوارا ہے نبی علیہ السلام ساری رات دعا لگے دعا کے اندر آپ مبارک کرنے میں چاہدر ہوئی دیکھ اہن ہی آجنے دعا دعا کیا کہ اگر چھوٹا 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 میں تیار کیا ہے ماریا گیا تو تیری رمین سے پوزا کوئی نہیں ہونا گیا کہنا لینا چودہ پندرہ سال میں بندے بنایا ہے یہ بھی مرگت کی بننا پی جسو چادر دگی وہ سے حضرت حضرت عبقر نار تھی اور کوئی نہیں سو خیمت کوئی ناری سو سرات ثانی سلام غار و بدروں کا منا بدر والے دنوں چھپر چیڑا چادر دگی پھر لیا یا رسول اللہ صحیحات ہو گئی ہے دوسری انہوں نے فکر نہ کرو یہ حضرت عبقر نے رات نہیں کرنی انہوں نے کیا ہی جی جبریل اللہ علیہ السلام نازل ہو گئی انہوں نے کہا اللہ رسول اللہ فکر کرنی لونی تیرے جو چن سو تیرہ تا ہزار فرشتہ آگئی انہوں نے آپ پہاں اللہ نبل ہو گا ثانی سلام غار و بدر و قبر اور آخر پھر اب قبر چی حضور زنار دوسرا ایک پاس نبی علیہ السلام دی قبر پاک بنی ایک پاس ہے وہ کہ اے ذکروں نے آگیا دعا پر وہ دعا میں چونکہ پڑھنا اوہ جی دعا میرے خیال کوئی نہیں دی حضور کو پوچھی چھوٹی اور سمجھو ہر بندے نچائدہ کے پڑی نماز آج پڑھے رسول اللہ کو پوچھا کہ حضور میں نے کوئی دعا سکھا جی نماز پڑھا اور نماز بھی کہل آگئی کہ نماز ساڑی بے جانتا دو گیا کچھ مسائد اپنا شفیقی پوچھتا رہیں گا باروں میں ہوں دے میں تسی کوئی مسئلہ کیچے انہوں نے حوالے تا دے انہوں نے اسے مناسبہ دنا ہوئی جہنے ہیں یہ ریکارڈ ہو دے دعا دے بڑھے کہ نماز دینا یہ فارسی لفظ ہے اصل صلاح جو میں حیاء اللہ صلاح آجا صلاح دیا صلاح اصل عربی دعاں سے دعا نواندے اے باقی چیزیں دینا نارفکوت ساڑے چلاوز اے جنگہ دربار چاہتنی جاندہ افرادہ بجا دیا ہوں دا باقی چیزیں سلام کر دا اے اصل مقصد کی یہ دعا کے لیے اللہ کو منگو اور جنگہ میں یہ چاہاں پڑھئی ہیں اے نا پروردگا رہے ہیں قرآنوں جسو کھوری ہے اللہ تعالی بول دا نظر آنگا آپ کلام کر رہے ہیں اللہ رب العالمین جنگہ دنیا جنگہ چونکہ میں ایک کارخانہ چلا کر مشینہ چل رہی ہیں کارخانہ دور رہا نہ مینیجر نظر آنگا نہ اوزے کرنجے نظر آنگا وہ سارے چھپے بیٹھے ہیں تُس ہی یہی سمجھ دے کہ اپنے آپ چل رہے ہیں ایتھوں دنیا کافر ہوگی ہے کہ نہیں آپ پہ سورج آنگا چاہتے ہیں اے دہری یہ ہوگا ہے پڑے لکھے کافر ہیں اللہ اللہ میں چلایا ہے اور کنٹرول ہونے ہی میرے چل رہے ہیں موٹ میرے کو مگر میں نظر نہیں آنگا تُس ہی ہوں دے آپ پہ چل رہے ہیں آپ پہ کچھ نہیں چل رہے ہیں اس کا روکھک جوت ہے میں ہنڈی پڑا ہوں اس کا روکھک جوت ہے گھنگٹ ہے سمسار اوزہ تیرا خدا دا نور ہے مگر نور نے اپنے آپ نے اس دنیا چھپا لیا ہے ایتھے نہیں سامنے ہوں دا کام چل رہے ہیں سورج وقت سے ہوں دا وقت سے جان دا چاند اپنے وقت سے ہوں دا جان دا کدھی دین ود رہے ہیں کدھی کات رہا ہے کدھی راتنا لمڈیاں آ رہے ہیں کدھی چھوٹیاں اس پروگرام کوئی خل نہیں پہنے ایسے اینہ انتظام ہوندہ سیلیشن ماسٹر رہا ہے کانٹے آ رہے ہیں پھر گھڑیاں لیٹ ہو جانی ہیں مگر یہ کام خراب ہوں بہلکہ اپنے وقت پیشگی لوگ اعلان کر رہے ہیں بہلکہ اینے وقت بہلکہ اینے منٹسکیرٹس سورج ہونا ڈب جائے اس طرح ہی ہے اللہ علیہш이 اPLG صرف نادانی پارو سمجھ جی بہٹین سینڈہ آپ پہ دورred ہیں کہ مشینہز پھر پھر دیں ہیں نہیں پہچانندی کوش کر رہو پچھے نہ آکھے میں تلائے جی اس نے مدد مگیاں بغی دعا قیالتے ہیں دعا تھا دعا تجربتہ رسم پہ دوسی رسم دے کیوں چاہتے ہیں تو انکاک نہیں원이 سمجھ Choice س технолог کا نرب میں مای کرسیم ہوں میرے متاہ جعلہ اس محتاجین کو ذہن ترکھو اس ساری گمراہی جننی ہیں لوگ بدماش بندے فرنگا کہ اللہ انسان علیہت کا ارلاہ اس تک انہوں ہی تسی حدنوں پار ہوندے سے بے ایمان بندے دے جو سمجھے نہیں سادھا کم پہ ٹھیک ٹھیک چھڑ رہے ہیں سانو خدا جی کھڑی روڑے اللہ پاہ روزا تسی ایڈے نادان رے سمجھے نہیں بے ایتھے جے اگلی دنیا جا ایک گھور شہر ذہن چاہ گیا کہ اس دنیا جو آخرتی مخلوق جے چیرے ٹھیکار کے لیے لکھیں او تو صرف خدا پاک گھنی ہونا کسے دی پرواہ نہ ہونا اپنے آپ جا روزی حکومت دا کہ صرف خدا جی شاہر گھنی اور کوئی نہیں سانو میں براہ نام کہتا ہے اندھا کھلانا گھنی کچھ نہیں سب نوت آجا خدا دے جدوں چاہے کسے نو دولت چاہے جدوں چاہے واپس اللہ لے کنیانوں تی بکھیا کار خانے دے مالک ملک کے تکے کھاندے پر دے تو اللہ رب العالمین فاؤں دے کہ اس دنیا را آخرت کسے بھی چاہے تو سواد الوجہ جے نا تیرے دی جلی ہے بیرون کی اور سیائی کہ تسی فقیر اللہ نہیں چاہیتا جنتی تسی میرے موساد ہونا میں اتھے بھی چاند مٹا کے رکھ جائے اجودی کے علاقاتان غیرہ مذہود میرا ارادہ ہے میں اس جنتوں کو قیام رکھا ورنہ میں چاند جنتی چبا کر سکا انہوں پر بات کر دیا این آیا چاند یہ ہو شان بیان کر دا اللہ تعالیٰ فرماؤں دا کہ جیلی ہے دنیا چار رہی ہے میری یہ بیارت اللہ رب العالمین فرماؤں دے کہ تسی سمجھ دے کہ اپنے آبی کام ہو رہا ہے تیسر میں جی آتا ہوں کچھ گومی ہو رہی ہے اللہ اکبر یول جل لیلہ فنہار و یول جل نہارہ فنہار کیونکہ اس سستم ہے؟ اللہ پاکانا رات دن سے داخل کردیا رات دن پردیا چار دنیا اور رات لوگ جاندیا راشنی پھیل جاندیا یول جل نہارہ فنہار پھر رات دیدیا انہوں چھ پاسندیا تو دن دی چادر چار دنیا راشنی ایسدہ ایسدہ صحیح ایسدہ جی رات ہوں دیدیا ایک دن لوڈ شارنگ ہوئے نا تو پتہ نہیں لوگان یکھا یا نہیں ہو جاندیا ایسدہ 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 ایراشنی وَسَخْرَ الشَّمْ صَالَ الْقَمْ سورة چاندنوں نے کام دے لگا رکھیا سب دور رہا ہے کل یجری یجل مسمع اے سارے اپنے مکرر ٹائم تے آؤ دے یا جاندے او دے حکم دے پاباند ذَلِكُمُ اللَّهُ عَرْمُ اے ہن عربی زمان سے کہا یہ ہے اللہ تمہارا رب کنوں پھڑ کیا کیا ذَلِكُمُ اللَّهُ پتہ لگا کہ اللہ اللہ کون ہے تو رب کون ہے ایک دن سورة چاندنوں میں دوڑا رہا ہے کہ جیدے حکم دے رات آ رہا ہے اس کا روکھ ایک دوت ہے گنگٹ ہے سنسار گنگٹ میں وہ چھپ گیا موں پر آنٹھیں ڈا رہا پردے چلا گیا سانو مغالتہ لگیا کہ یہ دنیا ہے نہیں ہے تو بس چاڑ رہی ہے نہیں پردے پیچھے ان کو مکھ دکھتایا ہے جن سے اس کی پیر کہ اللہ نے محبت کر دے رہا ہے غور نہ بیخ دے چیزانوں ان نے ایک دانیج خدا نظر ہوں کہوں نے خدا جلیسا ہے انڈے نو بیندے تو جلیسا ہے ایڈی بار دیوار ہے چھلکا ہے وہ دے اندر پانی سیدھے چوزہ پیدا ہو رہا ہے اور انہوں رنگ کر رہا ہے پرانو ایسا جدا کوئی دنیا دا آدمی رنگ نہیں ہو جائے کیا سکتا ہے علیہ دا علیہ دا ان رنگوں سے پیروز فرمایا ذالکم اللہ یہ ہے اللہ نظر آیا تو رب و کم تو تمہارا رب ہے جدا کام ہے کہ وہ صرف بنا کے نہیں رہ گیا رب ہے اسی خدا نو زیادہ زیادہ مننے کے خالق ہے انہیں بنایا سی ہوں سرہ چل رہا کم فرمایا نہیں بنا کے جدا چلا گیا رب نہیں ہو سکتا ہے رب دا کام ہے کہ وہ ہر لمحہ لاؤدر ما ہے ہر کڑی چاوڑا اور انہوں پہ؟ اور جائے صحیح جزئی جدوں پ پ arriba اگر سانس لانے گیا ہوا دیGLی یوں جدیل ہو ساگہ لگا ہو ساگہ رب دیگی جزئی جدیل ہو پانی دیلو پانی دیلی خون دیگ dong κι را سے ڈرب سلا زیادہ روشنگ جزئی جدوین سورد چندưởng بائع مرک کوئی لمحہ ایسا نہ ہوئے آتاکم من کل ماسا دو جیدی جیدی شہجدوں جیدو مطالبہ کرو انہاں سپلائی کر رہے ہوئے اے اللہ دلات والا رب ہے لہو الملک اور سن لو نہ کسی نبی جی بادسائید نہ کہ ٹیر دی سب چھوٹھے نہ فرشنان سب نوکرہ ملازمہ جبریل مکل تسی ہزار کونہ کہ جبریل مکل ایک بارشتہ کترہ برسا ہے وہ نہیں برسا سکی وہم بعم رہی آمر کم کر دے کہ وہ تسی اس خدا اللہ الملک اسی کی بادسائی ہے وہ تسوا کسی دیکھت دار نہیں اللہ تسوا جنہاں جنہاں انہاں تسی آوازان دے 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 یا علی مر یا رسول مر یا پیر مر یا دیوتان دا فرمایہ تسانے سدائی ہوئے اللہ تسوا جنہاں ما یم لکونہ من خدمی توبہ توبہ اللہ انہاں وہ ایک خجور کے چھلکے کے مالک نہیں اور من کہتا کہ اس کے بھی مالک نہیں اختیار تسارا میرا میں نے بیو کو چھلکے میں تخت بیٹھا آپ آنا میرے کمانگو میں نے نہیں آن دے میرے ملازمار میرے بندیاں نو کہہ رہے اور رچہ رلہ پاک برمو بات ان تدو ہم لا یسم او دعا سن لو اگر تسی انہاں آوازان دن دے رہے تو توڑیاں پکاراں نہیں سن دے باوٹے دوہ جنہاں پتا ہی نہیں پکار دا ولو سامے او مستجابو لکن کہ جے بیل فرز کوئی توڑے نیڑے یا کوئی سن رہا وہ توڑا کچھ نہیں سوار دے اور کار کچھ نہیں سکتے وہاں دے بس کی ہے جڑا توڑا کر ویوم القیامت یک فرون و شرکی کم جنہاں دے آس رہے تھے توسی بیٹھے جنہاں اسی انہاں محبت کر دے ہیں اوہی جن قیامت دے توڑے خلاف ہوں گے اور کھان گے پہ کون توڑے کیا گیا اسی کو خدا من ساتھ کے سن پوچھے یہ شرکی کچھتا تھا غلائی و نبیو کا مثل و خبیر اور اللہ پاک و نوزہ میرے برگی اطلاع کسی نہیں دے نہیں میں اپنے کار کھانے میں جاننا چاہتا میں دستنامی مالک میں ہے اور میرا حکم جالتا توسی کیوں گا اپنے آپ پر لات کری جانتے تو وہاں کام کر دا تو وہ کر دا یا ایوان ناس و انتم الفقراء الاللہ واللہ والغنی الانیان اے عجلہ ساڑے موت مات دیتا کہ انسانوں تم سب کے سب اللہ کے فقیر ہو پاک و نبیت پاک و نبیت پاک و نبیت پاک و نبیت سب میرے موتا ہے میں جو چاہتا کر رہا رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ رسول اگر میں چلوں تکریف دیں اگر میں انسط کے اللہ بزرن فلا کاش پاک تینوں میں دوکھ دیں گا کون ہٹھا ہوں گا میرے سوا اور اگر میں نفع دینا چاہاں کون روچ سکڑا منوں میرے حد چاہ ساب توسکتا فرمایا سب بے سب فقیر دیں واللہ ہو والغنی الحمید انہوں واللہ اللہ بھی جڑا ہو مارتا ہے اگر زمیر فصل دی پھر اللہ ہی الغنی الحمید یہ بھی دو میں مارتا ہے اللہ ہی صرف غنی الحمید ہے انہوں حق پہنچ دا کہ میں سب کچھ دا مارکتا ہے میرا ہی سارا ہے باقی سب موتا در فقیر ہے اور روی حمد علیہ کیا این یشا یوزب کومیات بخلکن دی او چاہے نا تو انہوں سارے انہوں فنا کر کے کہ نمی مخلوق لائے کہ جہان ہی نمیں بنا دے وما اضال کر اللہ بیعذیر اور یہ اللہ واسطے کوئی بھی مشکل نہیں یہ سارے زمینہ آسمانوں برباد کر نمیں بنا دے اور قیام دنوں بڑھو نہیں شاہ سمیل شہید الرحمت اللہ رضی اللہ تعالیٰ جلا رہا 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 بیان کر دا کہتا نا کئی ہنٹ تک بولوی چیخ رہا انہوں نے کہا یار کڑے نبیوں والے انہوں نے پوچھ دے پھر دے اللہ دی تو شاہن ہے کہ لمحے کروڑا محمد اور کروڑاں جبلیل پیدا کر دے پہلے شاہن ہوں گے میں نہیں پیدا ہوں نے کرنا چاہے انہوں نے وعدہ کیتا ہے وہ اپنی کام جذیب نہیں ہے ضرور کا مغربڑ ہونا چاہے تو حاجز ہے بیباس ہے تعالیٰ فرمایا کہ اگر اچھائے تم سب کو برباد کر دے اور نئی دنیا لے جائے کروڑاں اور عرباں بنا دے وہ دی کوئی مسکل ہے اللہ نے پیدا دے فرمایا اللہ ہمارا عرب ہے تو یہ دے پہروں دو آدھا حکم ہویا کہ کسے علمے اپنے آدمی دنیا نہیں سمجھنا بس انہوں ضرور چھنی خدا دے کھانا کھانا لگو بسم اللہ کاو کہا اللہ کھانا دے زہر اور نقصان نال یہ ہوئی کہیں انہوں نے موت دے دنیا پانی پیڑ گیا انکل گوٹو بھائی کئی لوگ مرکہ ہو رہے ہیں اس تو فرمایا جو قدم اٹھونا میری مدد مانگ میرے حکم تو بغیر کش نہیں ہو تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بارے پوچھا مہرے اس تو پہلا علامہ بن قیمدہ پڑھنا ایک کتاب بھی سمجھو اسلام دنیا کتاب بھائی لکھنیاں انہوں نے اگر موتی ہیں تو علیہ جائے 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 زاد الماد چار جلدہ اٹھویں سبی حجری سے معامل قیم نے رہی اگر تسی آخرت دا زاد راہ چوند جنب اگلی دنیا جائیے ساڑے پلے کو سامان ہوئے جیسی او سے کام جاوے ساڑا سامان ہوئے مل پہ جائے کھراوے آخرت دا سامان قادر تھی حدی خیر لباد جلدہ سارے اللہ دے بندیاں چو آرہ سی حضرت محمد مصطفیٰ سب سے فضا بھی وہ مہرے فرمایا اوزا دیڑا طریقہ اوہ لبنا نا امام نے زور لاتا کہ آکی کہیں دا آکی کہیں دا رسول اللہ دی کی حدیث سان بیند اردو ترگام جیسا ہے گا اے لب جائے جیس کتاب نچھڑنا نہیں چاہیے تو امام پھر نماز دے بارے لکھنا کہیں گے کہ نبی علیہ السلام نے نماز دے اندر ہی ست موقعوں دے دعا کی اے نمازان تجھے بے جانا نا بے رکھنا نہیں پھئی بے ستارہ پڑھنی ہے تو چار فردی شاہدے پڑھ رہا نہ پڑ کوئی نہ سنت پڑھ نہ جوزے نہ فتر پڑھ جوزوں شوق ہوگا پڑھنی نہیں جان لے نماز چاہدی پڑھ اللہ نے تینوں دعا لی بولایا سلاہ دا مانے دعا کہ آہ میرے کو منگلت بغم المواز واللہ تیکانا یدو فیہ فسطلاہ فساب موازیں پہلی جلدہ پیان چار سفرد پر کہ نبی علیہ السلام دے نماز دے نماز دعا کر دے رک جانا دعا مانگنے سات موقع اہد وعباد تکبیرہ تلحرام کی محل ستارہ پہلے تبہ اللہ اکبر کہیں گے نماز شروع کرنے دعا قدی صحانک اللہ قدی اللہ مباید بین ان کری جاتو دعا اس ثانی قبل الرکوع وعباد الفراغ من القرآن پھر وطر دل کنو تل عرض پھر صبح قبل الرکوع دوسرا ہے جو وطر دی نماز اور فجر دی نماز جدوں کو ضرورت پہنی حقونو جانتو پہلا تلاوت ختم کر کے پھر دعا کر اس ثالث بادلہ دعا من الرکوع سی مسلم من حدیث عبداللہ بن عبیعفہ پھر صحانک اللہ علیمان حمد ربانا لکر ہم کیا او تو بادی دعا جیسا کہ آندھے حضرت عبداللہ بن عبیعفہ آندھے کہ نبی علیہ السلام کہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع راہ سمن راہ سمن راہ سکالا صحانک اللہ علیمان ایسے تو نبی علیہ السلام نے نماز سینا دعا دی محبت خرک ہو سینا پتہ ہی نہیں دین دنیا ساڑھی نمازان بیسے رسلی پڑھی جانی ہیں کچھ نہیں لب دا ہم سی بہت سمجھے ہیں یہ سمجھے ہیں اپنے مطلبی خدا کو دانا رب دائینا کی سمردہ جڑے سانم کامنا کسی دی اولاد دگڑی یا کہہ دا کاروبار نہیں ٹھیک ہو گیا کوئی بیماری نہیں پڑھ اور جا کے اپنے رب نہ کھل کرو تو ہڑیو کھل سنے تو فرمایا نبی علیہ السلام جد ارکو تو سیر اٹھوندے کی پڑھ دی سمیں اللہ علیمان حمدہ جس طرح صاف کپڑا جڑا انہوں نے میڑ ہوئے تو میڑ تو ہوتی جائے تو صاف ہوتی اللہ اسے طرح میں نے میری غطیں اور گناہ تو پاک کر اور اسے طرح رکود اندر بھی اللہ اسے طرح رسول اللہ علیہ السلام پڑھ دی سبحانہ کاللہم ربانہ و بحمدہ کاللہم یہ سنتوال کو آوے شکر کریئے تھے کہ کتنے بیدین ہیں تھے یہ حدیثوں کی کرنا نام رادو ٹھیک ہے تو میں اصلی سونے دن پھوٹا ہوئی لوگوں نے منا لیا یہ لوگوں نے بیمانی اصلی نوٹرانہ جالی چار رہا ہے وہ اصلی چارتے چھے یہ بیمانی نے حدیث ملاوٹ کی تھی تو وہ اسپاروں کی تھی وہ سمجھے سے بھی امت جلی مندی ہے کہ جنہوں نے قالا رسول اللہ حضور نے فرمایا وہ عجب کرنی ہے یہ حدیثوں نے مندفہ کننہ ہوندہ مسلمان پاگرسی لوگ جالی بناؤں دے رہی جالی انہوں نے بنائی یہ تعدیب سکہ چالتا باقی وہ کھڑے کھوٹے رہو پرخو پرخ لیا علماء نے ہر چیز دیکھی تو رکود اندر بھی رسول اللہ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم مغرب تو پاکیاں سب خوبیاں تیریاں منو بخشی اہل خامس وفی سجود ایک کانا فی غالب دائی اور پھر جنہوں نے اگلا موقع دعا علیہ سجدہ تو فرمایا زیادہ دعا آبنیاں سجدہ چھنی اور یہ نبی علیہ السلام نے انصیحتی فرمائی اقرب مائکون رب میں رب و ساتھ بندہ رب دے نیڑے سب تو انہوں ہوندہ جنہوں سجدے سے رکھنا یہ تو کہاں آجیوں نے کی کرنی جو میں پہنی پہنگیاں اتھے آپ نے فرمایا فالیج حجید فرد دعا دعا کرنے ہوں نے زور لہ دے جنہوں نے تیر کو ہوندہ کر لے فکامن نہیں ایک گرنٹی تیر آپ نے پہ جے سجدہ پہ کے دعا کرنے گا تو منو فرمایا زیادہ اوٹھے ہوں گی ہیں اصاد اس بینہ سجدہ تین پھر دعا سجدہ در میں آن پاہ میں رب گفر لی رب گفر لی کینگے رہ یا اللہ مغفر لی اور ہم نے یہ وحد نہیں اتھے ہی دعا کرنے گا اصاب عبادت شہد و قبل السلام و حدیث فضائلہ بن عبید ارنال فرمایا بھی پھر آخری اتھا یاد پڑھ کے سلام تو پہل اذا آپ نے فرمایا بھی ہونے بندے نے اپنا کام دلاسی کر لیا ہون اللہ تعالیٰ تو رخصت ہوندہ وقت ہے ہون جنیاں کرنا چاہو داکھا اسی یہ چھوٹے ہونے یاد کر رہی رب جنگیم کی مسئلہ ماری نہیں ابراہیم علیہ السلام دی دعا بڑی پیاری مگرے نمازی کو خاص دعا نہیں بھی سمجھے ہوئی پڑھنی ہے اے بھی پڑھو مگرے تو زیادہ ہور جنیاں پڑھ سکو پڑھو اے سات موقع امام نے دستیا کہ اے نبی علیہ السلام اے نبی علیہ السلام اے نبی علیہ السلام اے نبی علیہ السلام دے دعا کر دی ہون آیا کہ دعا جیدی ہے اے بھی سوال پیدا ہے شفیق بچے دستے اب کئی لوگ انہیں بڑھوں پوچھے اے تیسے یہاں دے 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 نال 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 دروشری بھی اگر رکوع سجدی پڑھے آجائی تو اے بہت ہوتا ہے بہت ہوتا ہے اللہ امام مجافر السلام نے پوچھے کہ امام رکوع اور سجدی ہیں جیگر آدمی میں تسبید ہے نال نال اللہ دی ہم دو سنا کرے نال اللہ دی پاک پیغمبر تے درود پڑھے 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 پھر کی کہ نماز سے حضورتہ خیال آوے بھی آپ نے جن سکھایا کہ بندہ رکوع جو بھی سجدی چھوئے اسے ہارچا آپ کے دروشی پڑھے پڑھے پھر کی فکارہ نام صلی اللہ علیہ وسلم کہا تکبیر و تصویر فرمایا نماز سے رکوع سجدی آپ کے دروش دو دنیا جو میں خدا دی تصویر حمد ہے جو میں اللہ داو حق کنا انج حضورتہ وہ ہے عشر و حسانات اور دس گنے کینے لکھنے 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 اور کو سجدہ جو دا دس گنے سواب ہو جندا یب تا دیتا سمانے تشر ملکن اٹھارہ فرشتے تیز داوٹ جے پھر ایوہم یبلوائی آو کہ کون اس دروشی پڑھے توفے نلے کے حضورتہ خدمت تیز ہو کہ قرآمتی سلام کہہ رہا اس تو سبحانک اللہ پڑھو سبحان رب یاربات اللہ مسلح را محمد و حلال محمد کہ دعاوی پھر کرلا رب برات راہت را ربنا ان آخری گلے بھی رہ گی بے جیرے عربی جنی ہوں دیانے میں کئی وڑی کچھ کو ایدھا بھی حوالہ دینا بھی اپنی زبان سی کروں جیرے بھی توڑی بولی نا پنجابی ہندی بنگالی اسے ہی کر لیا کر نظم جو کرو نصر کرو اللہ تعالی نے کوئی پابندی نہیں لائی کہ لوگ عربی جیسے رو دعا کر اے نمازی اور اے حوالہ بھی اس شخصات جیرے ایل حدیثان تو ایک دگری ہیں جنو ناسی ظاہری آنے نا کہ آئی در ادھر کوئی نہیں سن دیانے بس اللہ تعالی نے جیند کے رہنا تو آر محلہ امام ابن حضم دی ہے اور اے در اندر پر امام لکھ دے دوسری جلد ہے ایک سوناٹھ صفات تا چار سو چھتر مسئلہ و من کانت لغا تو غیر عربیہ جازال ہوئن یہ دعا بہا کی صلاح کہ جیسا ابنی بھی عربی تو زبان تلاوہ کو ہور زبان ہے ادھری جیز ہے کہ اپنی نماز اپنی او سے زبان دعا کریں کوئی بندش نہیں ہوگی ورائی جو دلوہی اقرابیہ قرآن نہیں دوسری زبان پر سکتا کہ قرآن نوہ الحمدشری یاد جن پر کرے نہیں اے عربی چی پڑھنی ہے و من کارا بغیر ربیہ دے خلاسلات اے الحمدشری یاد صورت اگر پڑوکا فیرو بندے دا کلام ہو جنا پاکا کہ ڈالا تر جنا خدا دا کلام اوری نماز دعا جڑی ہے جنی زبان جو کر اس موقع جو میرے ذہن چاہوں با مکہ موظمات حاجی تجمل حسین اللہ تعالی رحمانہ فرمائے بڑے ولی ہوئے حاجی امداز اللہ محاضر مکہی یہ سارے جو بندی بزرگوں نے بیعت بڑے ولی سی انگریزی دور جیسے حکومتوں نے آئی خلاف جہاد کی تا انگریزوں نے پھر برند کر ستاری جاری کرتے ہیں کئیوں نے مکہ جا کے جان بچائی کو کتے چھپیا تو حاجی صاحب بھی پھر مکہ چلے گئے تو وہ نہ دو مرید حاجی تجمل حسین ایک دن منار نکل گیا تھا فضر دی نماز تو شافی نماز پڑا رہا تھا انہیں انہیں پچھے پڑی تو رکوت و پہلانہ انہیں کنود پڑی دوامہ مگی گیاں بہت ساری ہیں اپنی زبان کی فارسی تاک شہر پڑھ دے رہا تھا فارسی تاک شہر پڑھ دے رہا تھا دوامہ جنہیں سمجھنی سے ہونی مگر اپنا شہر دور ہوندے رہا تھا پڑھ دے رہا تھا فارسی دیر تک اسی طرح ہوئی بات چاہ کے حاجی صاحب نے سوئرے درسی حاجی صاحب اپنے ہنٹی تا دے مکروح و تحریمی کہ دوسری زبان جوانے ہونا یا رہا تھا دے ہنٹی 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 یہ ہو جی نماز آج تینوں نصیب ہوئی یہ ہو جی قدیب نہیں بہت چنگا کیتا چونک در روندہ رہا اے خدا این بندہ را رسوا بکو اے اللہ ایس اپنے آجز بندے نو کروڑا انسانہ دے سامنے جن کے آمدے شرمندانہ کھر اسے اے میں دریل نہ ہوا گرفتار نہ ہویا ہوا اے خدا آئین بندہ را رسوا مکون گر بدم من سر من پیدا مکون جے میں برا بھی ہے نا تو پردہ ٹکیا رہن دی میرا راز ننگانہ کھر اے پرد دے رہے روندے رہے اس پروں میرے پراؤ دوستو جڑا نماز نو اللہ نے آکھا کے صلاح یہ دعا ہے اور اللہ رسول نے ساتھ موقع دے دعا کی تھی رکھنا ہے نہیں ہے جی ضرورت نہیں رکھنا تھوڑی ہے میں ہونٹے کافی ہے مگر انہوں جاندار بنا اسے چاپنے ربنا کرام کرو اسے کو منگو ابا تعالیٰ دین والا اور خوش ہوندہ نامنگن والاں تے ناراض ہوندہ ایجنا دنیا کوئی حاکم نہیں بڑے تو بڑا میرے بھی ٹانگ پیجنہ بھی یاد ٹانگی کر مڑے روزیان دے پیسے دے ہو مگر اللہ تعالیٰ مدلم یا سار اللہ اللہ کہ جی ربنا بنا کہ جی ربنا نہیں مانگتا ہوتے ناراض ہوندہ میرے کو کمی ہے یا تو میرے تو بغیرہ گزارہ کر سکتا کیوں نہیں مانگتا مانگ ہی چلے داؤ حیث تو فرمائے ایسا حاکم بڑا نامنگتا ناراض ہوندہ کوئی تو حضرت عبو بکر رسول نے جس دعا دے بارتی آج انہوں جی باری آج ہے وقتی نہ لنگ جائے صحیح بہاری صاحب کتاب ماجی حدیث پاک آئی کہ حضرت عبو بکر نے پوچھا یا رسول اللہ میں کیلئی دعا نواد دے اندر کروں تو نبی علیہ السلام نے فرمائے بھر عبو بکر ایک کر اے دعا دے ربنا سب تو پیاری ہے اللہم انی ظلمت نفسی ظلمن کسینا وَلَا يَغْفِرُ زُّنُوبَ إِلَّهَا فَغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنِنِدِكْ وَرْحَمْنِي اِنَّكَانْتَ الْغَفُرُ رَحِمْ اے بارے پھر کیا گیا ایس دعا دے اندر اینی جی خوبی ہے اور اینا نبی علیہ السلام نے انہوں نے کانٹ جا کیا ہوئے کر اے دعا کرنی ہوں بس ایس تو اچھی کوئی دعا نہیں اوہ دے اندر اسم دعا دے دعا نبی بکر نے صدیق رضی اللہ انہوں نے قالا لرسول اللہ سلم اَلَنِنِ دُعَانَ عَدُوبِ فِسْلَات اے نی آکھا نمازوں بار دعا مانگو یقین جانو اللہ پہنمبر نے بڑے ذکرسکار بار کیکتے ہیں دعا بھی کوئی حرام نہیں کوئی نہیں نبات ایک بڑی بھی ہاتھ نہیں اٹھائے نا کوئی دعا مانگی اے اوہ لوگ منگ دے جنہوں نماز نہ پتا نہیں اے نماز دعا رہی سے وہ ستار ہے فرید آبی امی آبی نے قیمہ اپنی کتاب سوالا رہتا لیے ادنا ہی ہے جب میں تسی کسی آدمی کی ملاقات لیتا ہے اوہ لو دکھا لنا کرو اسلام علیکم لے کے جو چھوٹی لے رو پھر آوازہ مار دے پھر چوری صاحبہ بھی کہنا اکل نہیں کہلے اللہ تعالیٰ دینار تسی ہم کلام دے بندیاں تو کٹ گئے اللہ حکم بڑھ کے سلام تک تسی رب دینار کہلانے جب اسلام علیکم لے کے لے ہنچتا آیا اوہ دعا مانگ دے پتر دے پوچھا کہ میں اپنی نماز جری دعا کروں اللہ دے رسولو سکھا کہا لَقُل اللہم اینی ظلمت نفسی ظلمن کسیرہم وَلَا يَغْفِرْزُو بَاِلَّانِ اتنے پھر امام حمد علیہ السلام بھی معنی لکھ دی کہ جدوں کیا کہ اللہ میں اپنی جانتے بہت ظلم کی پہلا تھے یونس صلی اللہ علیہ السلام کے قرار کرو بے اسی بڑی نہیں نہ کوئی پاک ہیں اسی مرنے ہیں بے گناہ کر کر کے اپنا تباہ کر سکے ظلمن کسیرہ اینے برے کم کیتے ہیں بے روزے جسی پھڑے دی جان سوٹنالی کل کوئی وَلَا يَغْفِرُزُ وَلَا يَغْفِرُو بَاِلَّانْتَ نَا لے بھی آکھا با ہن دروازہ بھی کوئی کتھے جا کے پناہ لیے کون سا نو بچا ہوگا پیرے سوا ہن گناہ بکشن وڑا بھی کوئی ہوتے امام پہ لے کہ اقرار ہم دل بہتا نہیں اپنیاں کتانیاں منیاں کہ نار خدا دی توحید دا اقرار کر دا اور کوئی بارگاہ نہیں جیتے ان باکہ چھپا فَغْفِرَ لِي اسے جلاب للمغفرہ کہ مر کے آکھا ہن پھر بخش دے او دی بخشنوں آواز دی تی نار اینے تا مر کیا مغفرہ تن نک رہا دا دی ایر دی زمان دی خوبی کہ مغفرہ تن دو زبران لیان دی نار اینے تاکہ بڑا ہونا دا چاہیے کہ بخشن ای ڈی کی چاہی دی ہے جلی بہت اندازوں پرے تھوڑے جیسا بڑھنا کرنی بڑھنی گناہ بہت زیادہ مغفرہ تن اے مغفرہ تن عظیمہ تن بہت بڑی مغفرہ تن دیو آکھا ہونے انام دیتا یار کو کتھواری کہلے انام دیمزا حق ادا کیتا اگر فرمایا بھی پیرینے دیوی نا چھڑیا بخشن دے خاص اپنے کولوں اندے پھر ہور زیادہ تن عظیم بڑھ کی لینہ ملائکون من دے اطال اللہ تحییت و ببس سے عبارت کیونکہ ساڑے ہی شان دے لیا کی دینا کی ساڑا پانٹھا سے ہونا کی دندہ ہوئی تھوڑا سے جیسے واقعا نہیں اپنے کولوں جنہی تیری شان تو فرمایا جب اللہ تعالیٰ اپنے کولوں کوئی شاہد ہوگا اپنی شان دے مطابق ان کوئی عبارت کیا نہیں سکتا کوئی لفظ ہوتا ہے اندازہ نہیں کر سکتا ورحم نی ترام فرما انہ کانتا الغفور الرحیم توسول الہ نیل مغفظات اللہ ورحمتی بصفات جائے گفرانی ورحمتی آخر تحوالہ دیتا تو ہی بخشن ہار ہے تو ہی رحم کرنے والاں اندے اللہ تعالیٰ دینا دوانا صفتان دا واسطہ دے کے وسیلہ یہ پایا بندیدہ نہیں پایا تینوں اور وسیلہ کی پاونات سے پا رہا ہے تو آپ بخشن ہار اور میر باگ ادھلی فرقی امام نے جو کوئی دست ہے وہ بہت پیارا ہے ہر بندے نو ادھلی کے چاہیدہ وانو یا چی من صفات ہی فی کل مقام ما یو ناسک افیت وصل اللہ تعالیٰ بی اسمائندہ طلب الحداد وصفہ المکروح اے دعا چینوں عدب بنا لو کہ کوئی دعا بھی منگو نا تو دے مناسب نا خدا دا لبو کہ جے علم منگ رہاں تعلیم نو آواز لیو جے رزق منگ رہاں جے رازق نوکو جے بیمار جے شافینوں کو فرمایا ہے دعا چاہیدہ حضور نے سکھایا کہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں وصیلہ پاؤنا ترلا مارنا اوہ دے نامانا پاؤنا اپنی حاجتہ منگلیت مصیبتہ فاہ وانو یا چین من صفات کل مقام ما یو ناسک ہو کہ ہر موقع تے اوئی نام ٹونڈے دے اس دعا نا جو رکھدا کہ لفظ غفور الرحیم اندہ طلب المغزرہ بخشش مانگ دا جے غفور الرحیم کہ وانا ورزکنا وانتا خیر الراز کی اندہ طلب الرس رزق دی کمی آئی تاکہ ورزکنا وانتا خیر الراز کی تو بہترین رزق دی انوالان رزق دی والقرآن ولازیت المدبو نبییتو مملو عطم بطالق آن دے قرآن مجید اور نبی علیہ السلام دی دعاں اتنا پڑھیں آئے جنیاں ہی تو دی پڑھو گے او تھے آخر تھے کوئی نا کوئی خدا دے نہ آئے تو اللہ رب العالمین صدیق اکبر تیری اپنی ارامتان بھارش کرے دینوں نے سارا جاتا میکنین جانو اگر او سے حوصلہ چھاڑ جاندے مرتاد جالی نبی اور اسلام کی ذکات تو من کرلو جنہوں نے اسلام داؤت سے نسان بٹا لے حضرت عمر جیسے بندیاں نے آکیا بیاسے ذکات اللہ نے رہن دے پھڑ کے ایسے گریبان تو آکیا آج آج سزان پھر جاہلی جببار کفر دے مانے نبی نے قتل کرلی تو دے آپ پھرے اسلام پہ وہ آیا تیخنا شروع کرتا انہوں نے بذلے یک ہونا چھاڑ لے میرے ناوٹ کوئی منٹ ہو رہا تو میں کرنا ہی چھاڑ لے میری زندگی آج ان کو اسلام 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 پہ لوگ بات دیکھ کرتے شروع کر میں زندہ ہوا ایک قدیم میں ہوتا ہے حمد تے او کشتے ملت ترات میں ابر ثانی اے سلام ازار و مدر اور امام ابن نصیر لکھتے کہ صفحان ابن جانا فرماؤدے ہر بندے لی قرآن کوئی ڈانٹ آئی ہر صحابی لی کوئی نہ کیا نا پاوے ادھاگا نہیں کسے غلطی سے ٹوکیا گیا مگر صرف ساراں سے ایک بندہ جب بارج کوئی اہت نہیں کتے نہیں خدا نے آکھ چاہب ہے وہ وقت کوئی کہ ہم انہیں وہ ہی کیتے ہیں جنہیں خدا رو پسانے بیٹ کوئی اللہ دی رضا سے مطابق ریا اور میں ابن قیم العمدلہ علام المقیم پڑھا تھے بڑی وڈی کہا لیا کہ ہر ایک صحابی جنہوں کو کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوئی جلدی حدیث نے خلاف انہوں نہیں پتا رکھا تو مجرم نہیں مردہ کار نبی پاک دی گلد خلاف یا انہیں اوز کو ہور گل کہی حضرت ابو بکر صدیق دا امت نو نہیں ملیا کہ انہیں کسے معاملے رسول اللہ دی طریقے تو ہٹ دوسرے پہ کو حضرت عمر رضی نے در مانے ترابی چل پئی انہ آپ پاکہ ہے بیدت مگر اچھی شاہ ہے پتا رسول اللہ دی طریقہ حضرت عمر رضی نے دو عزانہ جمعیدیاں شروع کرتی ہیں مگر ابو بکر رضی نے سنت خلاف کوئی قدم نہیں اٹھا ہے ایساں بڑی کوئی انہوں نے حق دلیل نہیں ایک کم بھی نہیں جتے کوئی کیسا ہے بھئی رسول اللہ در طریقہ اور سے ابو بکر نے بگلتا نہیں نہ کوئی آیت ہونا دے خلاف اکتری اس تو کتنے صفات امام ابن عصیر جذرین حضرت ابو بکر دے طریقے لنبا حوالا لکھے برمیان جوڑے بھی گر یاد رکھو پڑے لکھے لوگاں پتا رہا ابو بکر دے طریقہ ابو بکر دے طریقہ ابو الحسن رسول اللہ ابو القاسم بچے دے طریقہ نام دے طریقہ اچھے پڑے لکھے لوگاں پوچھی نہ کیا کچھ نہیں کہا ابو بکر دے طریقہ باپ انہوں نے اسمان ابو قوافہ دے طریقہ ابو عمر بھی نہیں پائی دعا مانگ رہا میری عمر رسول اللہ تو بزے کوئی نہ تریٹ ہی حضور دی ہوئی تریٹ ہی حضرت ابو بکر دی ہوئی اس باروں کیا کہ ثانی ہے سلام و غار و پذر و قبر کہ گئے کئی لوگاں نے اپنی طرف بنوٹی کرنا بڑھائی ہیں آپ نے آکھا میرا جنادہ جا کر رکھو ساڑھے کئی دوست سنوں دے رہیں جنازہ جو پوچھو بے اجاز چاہیے رسول اللہ آواز آئی جو دفن کر دیو نیتے قبرستان لے جو یہ بھی ہمیں بنوٹی کرنا کہ قبرتے جنازہ بابدہ لے گئے سراکیا کہ آواز آئی رسول اللہ جی ترخواد خلو الحبیب بہر الحبیب یارنو یارکو پھو جائے ابو بکر حضی نے چی لانزا موتاری اللہ نے جو انہوں مرتبے لیتے نا وہ حضی جلی کہ لانزا کوئی فیضہ نہیں جلی جو بھی بنیاں بنوٹی کبھی ایسی پردے میں راز بہت ستارے تھی کہ حضرت عیشہ رسول اللہ نے پوچھا اے مشکات وغیرہ جی لیتے ہیں اے کوئی نہیں بکتے لکھتے ہیں تو دین بن گیا اے شکر ہے انہوں نے نار او نار کھڑے کھوٹ تو پوچھا کہ حضرت عیشہ سے لکھانا یارسول اللہ کہہ جی نیکیاں نہیں ہیں فرمایا عمر دین فرمایا میرا باپ فرمایا عمر دین ساریاں نیکیاں تیرے باپ بھی ایک نیکی سے برابتہ اے بھی گرلان جلی کہنا بنوٹی شان جلی ہونا جی اپنی جائز اللہ کوئی فیضا نہیں گرلان ہوئی ہے جنہیں اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح طریقے سارے تک پوچھا گیا تو نبی علیہ السلام دا سادتا بالکل اسلام نبی علیہ السلام دے نار ہار بدر شاہد ابو بکر بدران و اوہدان والخندق والدعبیع والمسائد کل آمارس ایک بڑی فضیلت ایک جنگ بھی ایسی نہیں جنبی علیہ السلام دے نار دے بدر اوہد خندق سویدیہ اور بات تبوک ٹک و ادفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ در اوہد مائیوام تبوک علاوه و اکر از کانا سوالا جنگ تبوک نہیں جنہوں کہا ہے سارے ہم تو وہ ڈالا اس کر رہے تی ہزار فوضہ آپ نے کتھی تی پینڈا بڑا سی دینب بڑی گرمی جیلو وغدی سی اور مقابلہ رومی طاقت رہے ہیں دو لاکھ فوضہ ترین دنیا تھی بڑے لوگ جلے سے کنی کس کا آگیا اوہد سوی بھی چندہ چندہ کسی اندھے سیرد لکھنا رہے جڑے سارے متفکیا ایک جنگ بھی حضور دی این جی چبو بکر پچے رہے اللہ اکبر رحمت فرمائے جیس جیس سرام بھی خدمت کی جس بہت پہنچا ساتھ انہی ذائر سان ساتھ تک جین پہنچاتی دعا گوام کہ باقی مقابلی دیوی جرانا اگر خوبیاں ہون تو پھر دوسرے پاسے بھی بہت فرشتہ سامنے لیے ایوی کوئی نیکی نہیں نہ ہونا جی ترہا ہوتا جڑے گاڑا کردی نہ ہوئی ہوتا جڑے سمدے غلطی نہیں مننی ایوی ہمیں کتاب اللہ دیناال جی حدیثاناں ٹھٹھانی کرنا چاہیے جید کو غلطی ہوئی مندیا کرد تاکہ شیعہ سنی جنگ ختم ہوئے جید کو غلطی ہوئی ہوتا ہے اوہ دنیا نیکی نہیں مٹکنے ایوی بہت اللہ دنیا ہے بہت سارے نیک عمال دی جنت دینی مگر وہ غلطی ہوتا ہے غلطی مننا کچھ نہیں ہے آخر تین صحابیہ بڑے چھوٹی سے وہ جنگ تبوک چرہا ہے حضور نے بائی کارک کرا تھا پجاہ دنیاں نے بولیا کوئی نہیں قرآن مجید صنانی معافی مگنی ہونا سی ہمیں کئی جیبے کعب اور مالکوں نے غلطی نہیں سکتی ہمیں اس طرح نہیں کیلانا کوئی بیادا ہے جیسے کو کچھ غلطی ہوئی ہے کوئی تسلیم کرو بشر سی اپنے نیوے نمونا سمجھے کوئی نہیں سلام پر جندات رب کرو بخشی کی دعا کرو ربنا اغفر لنا ولی اخوان اللذین سواقونا بالایمان ولا تجر فی قلوبنا غلل للذین آمنوا ربنا انکا روح الرحیم وصل اللہ تعالی عبداللہ اللہ تعالی شفاہ سام درست دیئے الحمدللہ ماشاءاللہ اب حمدللہ وصلامنالعبادلہ اللہ تعالی شفاہ اما با کریم بچہ ہر جمعہ میں نے میرے پراؤ اعلان کرنے کی ضرورت نہیں اسی آپ بھی سمجھے مسجد بھی تعمیر دائیں منصوبات دائیں ویسے بھی اخراجات بڑے ہیں سارے کوش کر کے حصہ پا کے جا کرو اللہ عجر دے دائے خیر دے اور اسکیم اللہ کرے تکمیر نو پہنچے نقشہ بن رہا ہے زیادہ زیادہ حوصلہ رحمت کر کے اللہ عجر دے دائیں اللہ عجر دے دائیں پوری دنیا تسیہ سمجھ نہیں سکتے کنے مرد اور طرح میں نے یاد کردے میں اللہ عجر شکر گزارہ کوئی مرگ سکارلینڈ دنمارک، ناروے، امریکہ سیلیہ تک نہیں ہر گروہ دے ہوں اللہ عجر دے دائیں سن دے ہی نہیں جد تک چرا بیان نہیں سن دے ایسا دین لی ہے ایک کڑے چک رہنچہ نہ سانو پایا تو دعا کرو بھی میرے کو اللہ عقام لنگدہ روے قبول فرمائے کوتائی کمی اللہ معاف کرے یہ سوال بڑے اچھے ہے ایک ساتھی نے لکھیا محترم مولانا صاحب میراج شریف سے پہلے نماز کیسے ادا کی جاتی تھی کیونکہ نماز میراج کی رات فرض ہوئی تھی اس سے پہلے بارہ سال گزرے تو کیسے نماز ادا کی جاتی شکریہ بہت اچھی کرتا پوچھ لانا تھی اے ہوئی حال ہوندہ نماز سے بڑے تصیلہ سمجھنا کہ میراج جی رات فرض ہوئی تھی میراج جی رات پانچ وقتہ نماز بری اے فرض ہوئی پانچ نماز بری دو فرض ہوئی نماز پہلے ایک دین سلام تے ایسا نہیں آیا جدو نماز میں اور حکم کوئی نہیں اتریا غار تی نبی علیہ السلام تے دو نکڑے ہوتا ہوں پہلے بھی تو بہت دو نماز پہلے گا چشمہ تے فضو کرے دو نماز پہلے گا راچہ ہے طریقہ 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 او دو نماز سب پڑھتے ہیں دو شروع تو چلیں ہیں شم سے و قبل غروب سورے نکل پہلے ہیں فجر اے چل دیا رہیا اے نمازان سے شروع دیا باقی نہیں تھی میراج جی رات پھر اللہ نے دو دی بری پانچ کار اے پانچ نماز ہیں نماز پہلے میں حاکی اور طریقہ ہے اسے رکوع صحیح بیر قرآن شیخ پڑھنا طریقہ اور کوئی نہیں پانچ وقتی نماز محراج بیرات اللہ نے پڑھ دو شروع تو مکی صورتوں پڑھئے دو آنزہ ذکر ہوں فجر تو پہلا اور درہوں سورج غروب ہون تو پہلا فجر اور اثر محلولانا فکیر اللہ صاحب دخلے السلام علیکم ورحمت اللہ گزارشہ کے ان کتابوں کا اعلان فرمادے ہیں میر بہن نہیں ہوگی محارف الحدیث ناصبیت فضائل علی حسین و فاطمتہ ذرا فضائل منعق علی المرسزا نقوش اقبال مغلا میں بڑی دین تھی خرمل کر رہا ہے میرے دہرینہ دو ایچھے میرا آونا سمدھو ایزا سبابی بنے ایزا تلائے دیجئے نیکی ہیں میں کسے اپنا کھیٹی کرنی ہار باؤنا لوگ سارے علاقے میں مسجد جمع ہو جانے تنٹان دے میں آکے گدہ ڈکنا دوڑ کے جا کے ممبر سے چڑ جانا دین دستہ دی میرے دوستی علاقے تک مرے خصیب ہوندے ہوں دے جانے دی اینا ایچھے میرے عبدالواز صاحب نمولی عبداللہ صاحب فوت ہو گیا اللہ تعالی ہمیں پر بڑے حالم تھی یہ لوگ حدیث ہی انہاں کو تحقیق کی کہ اللہ سن رہے لب دے لب دے کئی آئے بسو جسنا کانا و جانا آئے اینا پھر دستے آئے ملک صاحب فوت ہو گیا مجھے کوئی بندہ چاہوں گیا میں ہوں پھر اسے جا کے لاکھا بیٹ گڑا سے تکے سکے میں اس سارا کو بیٹ گیٹ سے آگیا یہی سبب بنے کہ اللہ نے بندیا کتابہ دینی جنگیں رکھ دینے سب تو آلہ تو آلہ معارف الحدیثی مولانا منظور نمانی رمت اللہ لہی ایسے موتی پروت تھے ایمان تو لے کے عبادات اور سارا اخلاقی آج جلدہ سے کرانچی بسنا جو حضور دی ست جلدہ ایسیاں اکٹھیاں کیتی ہیں انہوں نے ترجمہ آکے تشریح آدمی پڑھے دینی جنگیں مدینہ شریف حضور دی میرے لکھن رہا کر دا کرتا تو ایمان رف الحدیثی اپنے کرا جنگ رکھو مرد آتنا پڑھو ناسبیت بڑا ملون فتنہ کہ شیعہ دے مقابلے جو اٹھ کر رہا ہے ابن امام حضور صلی اللہ علی غلط ہے ایسے بے ایمانہ دا توڑا ہے سنینہ دا کوئی گروہ نہیں اس طرح بہت اچھے دیو بندی عالم مولانا عبد الرشیعہ نمانی نے ناسبیت فتنے دیرات دے لکھا مولانا عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا کہ اللہ جزائے خیلے کوئی تے سنیاں تے اٹھایا یاد جنہیں حق ادا کیا نہیں کہ یزید سیدنا رحمت اللہ بن گیا امیر معاویہ خلیفہ راشد بن گیا کوئی شرم کرو کیوں تو سیدنے نیک لوگوں تھے انہوں نے برابر ہے انہوں نے براتا تو ناسبیت مولانا کو حضرت علی حسین فائد حق سے بھی رہتا پھر عربی زبان ترزمہ آیا عریدہ تو انہوں نے چھو پتا لگا چلی کسی چگڑے ہیں جی لوگوں پہ کے انہوں نے بھی گھوم کرتا اور نقوش اقبال ہے علامہ اقبال نے جو کچھ اپنے کلام میں آنے وہ شیعر کر رہو دے ترزمہ تو کتاب آرہ تو آرہ اچھیاں لے ہوں دے کوئی جیب چھوے گنجا چلے جا کرو پڑھو گے تسی خود ہی منہوں گے بے ضائع نہیں گیا پیسے کار آمد لیا پرسوں بروزت پار مورقہ اٹھائیس تار تحریف سلامی کا ایک نباب ساڑھے آٹھ بازے شروع ہوگا اب آپ شرکت فرمائیں اور دوسرا اپریل کا ماہ نام افت بیڈین علیہ کارید کیلوہ صاحب سے حاصل کریں اتوار نوی آدھا کرو ایک کنٹہ کوئی بڑی گال نہیں زندگی لے کار آمد حصہ پاہی عابض نے فکر و ذاک و شاک و تسلیم و رضا فکر ذاک و شاک و تسلیم و رضا مآمین ایم ایم مطاعر مصطفیٰ علامہ اخبار ہوندے کہ فکر دے ایک فقیری جو کڑے پائے پنگاں پین دے دے نہ نماز نہ دو دے کوئی فقر ہمیں فقیری نے برباد کر دے جس فقر دا اللہ ذکر کر دا بے اللہ غنی ہے تسی فقیر دے فقر ذاک و شاک و تسلیم و رضا فقر کی ہے اصل فقیر اور ذرگیش ہوا جلے سے ذاک ہوئے لذت آوے انہوں نماز ایک قرآن دی چلا ہوئے شاک اللہ رسول اللہ محبت ہوئے تسلیم اور اللہ دے حکم بے سامنے سر سکھا ہے تکدیر والوں جو دکھ سکھا ہوئے نہ رضا ہوتے خوش روئے ناراض نہ ہوئے دعا مانگ دا روئے بے اللہ حالات بذر مجد جلدہ کو حالات ہے گیا سمدے جلدہ کر رہے ہو میرے تو زیادہ بہتر جانبا امامی نے ہی مطاعب مصطفیٰ آنڈے ساریاں چیزیں لڑی ہیں امانت ہے سرکھو ہے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با ترکہ حضور جو زیادہ چھڑ گا مال دولت نہیں اے ہوئی چیزیں ذاکو شاکو تسلیم اور رضا بہت پہرہ شہر ہے اللہ منورت وانویدہ کو ذرہ نصیب کرے اللہ مسلح علیہ محمد نبیل امی وازواج امہات المومنین وزرگیتی وآہل بیٹی کماس واللہ تعالی عبراہیم فی العالمین انکا حمیلو جین اے جمعیدین معصوبات انہوں پتہ ہے یہ سوال دنیا سے آئے ہے انٹرنیٹ کے انہوں نے جواب دینے ہوں دے کوئی وقت ہوئے صرف ادا کنٹا تو بیت دیکھو اگر کی ضرورت ہے چلے دو اللہ مغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات خوش رکھے اللہ خیر نہ رکھے